السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ارفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نیو کوکنگ ریسپیز تو فرنڈز آج میں آپ کو آلو پاکوڑا بنانے سے کاؤں گا بلکل بازار جیسا تو چلیے فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم نے لیا ہے چار آلو جس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے تو فرنڈز یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک باول جس میں اب ہم ایٹ کریں گے ایک کپ بیسن کا تو بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے چان لیا ہے تو فرنڈ باول میں ہم نے بیسن ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے وغیرہ تو مسالوں میں ہمارے پاس ہے حضب ضرورت نمک ایک چمچ ثابت زیرہ اور آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آپ لوگ لال مرچ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ لوگ انہیں زیرہ ضرور ڈال لینا ہے کیونکہ زیرہ جو ہے یہ اس ریسیپی کی جان ہے کیونکہ یہ آلو کے پکوڑوں میں زیرہ کی ایک الگ شان ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ انتہائی ہی زبردست اور لا جواب ہوتا ہے تو فرنڈز سارے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں اتنا پانی ایٹ کریں گے جس سے یہ بیسن وغیرہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو فرنڈز آپ لوگوں نے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ اسے مکس کریں گے تاکہ یہ پھر ہمیں پکانے میں آسانی ہو اور اس کی گھٹیہ وغیرہ بھی نہ بنے اور فرنڈز پانی کو آپ لوگوں نے ایک ہی بار میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پھر یہ اگر پانی زیادہ ہو جائے تو یہ پھر نرم اور انتہائی پتلہ ہوتا ہے تو فرنڈز الحمدللہ ہماری جو بیسن مسالہ وغیرہ تھی وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں جو آلو کے سلائس وغیرہ تھے اب ہم اس میں ڈبو کر اس کا پکوڑا سا بنا کر کڑائی میں فرائی کریں گے تو فرنڈز یہاں پر آلو کے ایک پیس کو ہم نے اٹھا لیا ہے اور اس میں ڈبو کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کا جو مسالہ ہے آلو کے ساتھ چپک گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک کڑائی میں فرائی کریں گے تو فرنڈز یہاں پر کڑائی کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اور آئل جو ہے کوکنگ آئل ہم نے ایک کپ اس میں اٹھ کیا ہے اور آئل ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم باری باری سارے پکوڑوں کو اس کڑائی میں اٹھ کریں گے اور اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو فرنڈز اسی طرح سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے تو فرنڈز یہاں پر ہم نے دوسرا آلو پکوڑا بھی ہم نے کڑائی میں اٹھ کیا ہے اور اسی طرح باری باری ہم سارے آلو کے پکوڑوں کو اٹھ کریں گے تو فرنڈز یہ آسان طریقے سے ہم آلو پکوڑا آپ کو بنانا سے کہیں گے آپ لوگوں نے ضرور اس ریسیپ کو ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ اس کا ذائقہ آپ کو بازار کے پکوڑوں سے بہتر ملے گا تو فرنڈز الحمدللہ اس کا ایک سائٹ پک چکا ہے اور ہم نے اس کا سائٹ چینج کیا ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں باہر نکالیں گے تو فرنڈز الحمدللہ فائنلی ہمارے آلو کے جو پکوڑے تھے وہ تیار ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی لک بھی بہت زبردست آئی ہے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی آلو پکوڑا ریسیپی آپ لوگوں نے کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور ضرور سسکرائب کرے تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے باہر فائنلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ